بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قدیم زمانے میں خراسان پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا نام شاہ جہان تھا اس بادشاہ کے ایک سو سے زیادہ محل تھے خزانے ذرو جہرات سے بڑے پڑے تھے جتنا بہادر تھا اتنا ہی سخی بھی تھا خدا نے اگرچہ ہر نعمت دے رکھی تھی مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھا دن راہ تسی گم میں وہ لہتا کہ اس کے بعد تک تو تاج کا وارث کون ہوگا ایک روز کسی درباری نے آ کر ارض کی کہ جہاں پناہ ایک تاجر آیا ہے اس کے پاس ایک کنیز ہے جو بہت نیک اور خوبصورت ہے اگر آپ اسے اپنی ملکہ بنا لیں تو امید ہے باری طالعہ آپ کو نیک اولاد کا مو دکھائے گا بادشاہ نے حکومت دیا کہ تاجر کو بلا کر لاؤ تاجر کنیز کو ساتھ لیے دربار میں حاضر ہوا بادشاہ نے کنیز کو دیکھا تو واقعی بے مثل تھی بادشاہ نے تاجر سے اپنے خواہز ظاہر کی تاجر راضی ہو گیا اور وہ کنیز بادشاہ کی ملکہ بن گئی یعنی اس کے ساتھ شادی ہو گئی مگر بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کنیز بولتی چالتی نہیں ہر بات کے جواب میں خموش رہتی ہے ایک سال یہی کیفیت رہی مگر ملکہ اگر نہ بولی بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور ایک روز اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے ایک برس ہونے کو آیا مگر تم نے زبان تک کیوں نہ ہلائی کیا تاجر میرے ساتھ دھوکہ کر گیا ہے اور ایک گھنگی لڑکی میرے ساتھ باندھی ہے اس پر وہ بولی نہیں سلطان عالم تاجر نے آپ کے ساتھ فریب نہیں کیا بلکہ میں کسی اور سبب سے چک تھی اب آپ یہ خوش خبری سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاند سے بیٹے کی صورت دکھائے گا یہ خبر سنی تو بادشاہ کا کلیجہ ہاتھ بڑھکا ہو گیا وزیراعظم سے فرمایا کہ ایک لاکھ اشرفیاں اسی وقت گریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کی جائیں پھر واپس آ کر ملکہ سے پوچھا میں اب تم سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ ایک برسے تک تم خموش کیوں رہی ملکہ نے جواب دیا میں اس فکر میں حیران تھی کہ آپ کے حسان کا شکریہ دا کروں یا نصیب کی شکایت کروں وطن دور سے ماں بہن کی جدائیت سے سینے میں ناسور ہے میرا نام شہزادی گلنار ہے میں پانی کی مخلوق ہوں میرا باپ شہر سمندرہ کا بادشاہ تھا اببہ نے بڑھاپے میں وفات پائی تو میرا کلوتا بھائی بھی بہت چھوٹا تھا سازشی درباریوں نے دوسرے بادشاہ سے مل کر ہمارے ملک پر فوج کشی کرا دی اور ہم شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے جب میرا بھائی جوان ہوا تو اپنے حکومت واپس لینے کی خواہش کا اظہار کیا مجھ سے کہا بھائی جی آپ کی شادی سے فراغت پا لوں تو اپنے ملک کو واپس لینے کی پوری کوشش کروں گا اس لئے میرا مشورہ ہے کہ آپ زمین کے کسی بادشاہ زادے سے شادی کر لیں میں کھون پی کر ٹوپ ہو رہی جب میرا بھائی دوسرے کاموں میں مصروف ہوا تو آنکھ بچا کر پانی سے نکلی اور جزیرہ مہتاب کی راہ لی وہاں پہنچ کر ایک مکان میں ٹھہری جہاں ہوا کا گزر بھی بہت کم تھا تھکاورس کے باعث جلد ہی نیند کی اگوش میں چلی گئی اتنے میں کوئی شخص آیا اور مجھ کو گافل پا کر اپنے مکان میں اٹھا لیا میری آنکھ جو کھلی تو اپنے آپ کو کسی اور مکان میں پایا ایک انسان قریب ہی بیٹھا تھا بڑا ہی بدصورت اور ڈراؤنی شکل کا تھا اس نے مجھے اس تاجر کے ہاتھ فرکت کر دیا جس سے کہ آپ نے مجھے کھریدا ہے آپ بڑے ہی با اخلاق اور رہم دل نکلے اگر ذرا بھی سفتی کرتے تو دریاء پاس تھا فورا پانی میں کھود جاتی اور پھر آپ کے ہاتھ نہ آتی میں سمندر کی شہزادی ہوں اس لئے زمین کے لوگوں سے گبراتی ہوں یہی وجہ ہے کہ میں ایک سال تک خموش رہی بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام شہروں میں منادی کرادوں کے سمندر کے بادشاہ کی بیٹی گلنار اب ملکہ خراسان ہے گلنار بولی اب میری آپ سے ہی لتجا ہے کہ ماں اور بھائی کی جدائی کو بہت عرصہ گزرا دیکھنے کو جی بے قرار ہے اگر آپ خوشی اجازت دیجئے تو یہاں سب کو بلالاؤں آپ ان کو دیکھیں وہ آپ کو دیکھیں جب وہ یہاں آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا ہے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ میں بادشاہ بیگم ہوں تو باغ باغ ہو جائیں گے اس کے بعد ملکہ گلنار نے بادشاہ سے کہا آپ کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں تشریف رکھئے جب تک میں نہ بلاؤں یہاں نہ آئیے بادشاہ فوراں دوسرے کمرے میں چلا گیا اس کے بعد گلنار نے ایک انگیٹھی میں عود اور امبر جلایا اور کچھ منتر پڑھنے لگی اچانک سمندر میں توفان آیا اور پانی نے ایسا چکر کھایا کہ الامان پھر اس میں سے ایک نوجوان ایک بڑی عورت اور پانچ لڑکیاں برامد ہوئیں بادشاہ نے جھروکے سے ان سب کو پانی کی سطح پر پاؤں پاؤں چلتے دیکھا اور جب گلنار سے ملے تو پھوٹ کھوٹ کر رونے لگے اور کہا چار برس سے تم کہاں تھی روتے روتے ہماری آنکھیں پھوٹ گئیں جن کو چین نارات کو آرام تھا جواب میں گلنار نے اپنے بھائی ماں اور بہنوں کے ہاتھوں کو بوسا دیا ایک دوسرے کا حال پوچھا سب کو دلی مسرد ہوئی کہ گلنار کو زندہ سلامت پایا گلنار نے اپنی سرگشت اول تا آخر سنائی اور کہا تاجر نے مجھے دس اشرفیوں میں اس بادشاہ کے ہاتھ فرکت کر دیا خدا نے مہربانی کی کہ بادشاہ ایسا ملا کہ اس نے مجھے اپنی ملکہ بنا لیا گلنار کے بھائی ماں اور بہنیں بیس روز تک بادشاہ کے اے مہمان رہے اور پھر ہنسی خوشی رخصد ہوئے ایک سال بعد ملکہ گلنار کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوئے جب گلنار کی ماں نے یہ خوش خبری سنی تو بے حد خوش ہوئی اور اسی وقت گلنار کے بھائی اور اس کی چچہ چاہتا ہوں کہ یہ فرض آپ لوگ ہی ادا کریں گلنار کی ماں نے اپنے نواسے کا نام بدرود دوجہ تجویز کیا سب نے اس نام کو پسند کیا بدرود دوجہ کے مامو ملک سالحہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور سمندر کی طرف لے گیا حتیٰ کہ بادشاہ کی نظروں سے اوجل ہو گیا بادشاہ ہاتھ ملنے لگا مگر گلنار نے سمجھایا کہ آپ کیوں پریشان ہیں اس کا مامو ابھی تھوڑے عرصے میں اسے واپس لے آئے گا وہ اسے سمندر کی سیر کرانے لے گیا ہے اتنے میں سمندر میں دور کا طفان آیا اور اس کے ساتھ ہی گلنار کا بھائی اپنے بانجے بانجے کو لیے ہوئے سمندر سے برامد ہوا اور بادشاہ کے قریب آ کر کہا ہم سمندری انسانوں کا حصول ہے کہ بچے کی آنکھوں میں ایک مسالہ لگا دیتے ہیں اور انگوٹھی جس پر حضرت سلمان علیہ السلام کی مہر ہے پہنا کر سمندر میں لے جاتے ہیں اب نہ یہ سمندر میں ڈوب سکتا ہے اور نہ کوئی اور نقصان پنچا سکتا ہے گلنار کے عزیزوں نے ایک ماہ تک بادشاہ کے ہاں قیام کیا اس کے بعد اپنے وطن رضل روانہ ہوئے وقت کے ساتھ شہزادہ بدرد دوجہ پروان چڑھنے لگا بادشاہ نے اس کی تلیم و تربیت میں کوئی قطر اٹھا نہ رکھی جلد ہی وہ علم و فن اور چپاگیری میں تاک ہو گیا وہ بادشاہ کی آنکھوں کا تارہ اور تمام رایہ کا پیارہ تھا ایک روز بادشاہ کی طبیعت بہت ناساس ہوئی مرز نے زور باندھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب اس دنیا سے کوچھ کو وقت آرن پہنچا ہے اپنے آخری فرض سے سبک دوش ہونا چاہیے یہی سوچ کر امیروں اور وزیروں کو بلائے اور کہا اب میرا آخری وقت ہے لہذا تم سب کو میری آخری وسیعت ہے کہ میرے ولی عہد اور اس کی بہتری اور رایہ کی بہبود کا خیال لگنا پھر چند روز علیل رہ کر اس کا انتقال ہو گیا سارے ملک نے اس کی وفات کا ماتم کیا ایک ماہ تک سوگ منایا باپ کی وفات کے بعد شہزادہ بدرود دوجہ نے تاج پہنا اور تخت پر بیٹھا ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچایا حق دار کو اس کا حق دلائیا ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ شہزادہ کا معموم ملک سالح شب کے وقت اس شہر میں آیا اور گلنار کو اطلاع دی تو اس نے بلایا پہن بھائی دونوں ہی بدرود دوجہ کی طریف کرتے رہے بدرود دوجہ بستر پر لیٹا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا لیکن دونوں بہن بھائی سمجھتے رہے کہ وہ سو رہا ہے باتوں باتوں میں ملک سالحہ نے کہا ہمارا بھانجہ سترہ سال کا ہو چکا ہے اور ابھی تک آپ نے اس کی شادی کا کہیں پہگام نہیں بیجا بہتر ہے کہ کسی سمندر کی شہزادی سے اس کی شادی کی جائے میری نظر میں ایک شہزادی ہے در تاج اس کا نام ہے حسن و جمال میں اپنی نظیر آپ ہے اگر بدرود دوجہ کا عقد اس سے ہو جائے تو ہماری خوش قسمتی ہے گلنار نے بھائی کی زبانی یہ طریف سنی تو بولی آپ کوشش کیجئے میری طرف سے اجازت ہے صبح جب ملک سالحہ چلا تو شہزادہ بدرود دوجہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوا اس کے معمول ایک انگوٹی اس کو پہنا دی کہ کھل افاظ سے محفوظ رہے اور سمندر کی راہ سے اندر ہی اندر سفر کیا مام راستہ بے خطر تیار کیا آخر اسے اپنی بادشاہی میں لے آیا بدرود دوجہ کی نانی یعنی گلنار کی ماں نے اسے گلے لگایا اور محبت سے پاس بٹھایا اس کے بعد ملک سالحہ نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شہزادی در تاج کے باپ کے پاس جا رہا ہے تاں کہ اس کا رشتہ اپنے بھانجے کے لئے مانگے اور شہزادہ بھی اس کے ہمرا جائے گا بھوری مانی یہ سنا تو آگ ببوکہ ہو گئی کہنے لگی یہ کیا غزب دھایا شہزادی در تاج کا باپ بہت مگرور اور گھمنڈی ہے سمندر کے تمام بادشاہ نے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا مگر اس نے انکار کر دیا لہذا تم اس خیال سے باز آؤ اور بدرود دوجہ کو مصیبت میں نہ ڈالو ہر چند کے اس کی ماں نے منع کیا کہ اس سفر پر نہ جاؤ مگر ملک سالحہ نے ایک نہ سنی بدرود دوجہ کو لے کر وانا ہو گیا جب وہاں پہنچا تو سمندر کا بادشاہ بڑے پرت پاک سے ملا بعد میں آنے کا مقصد ریابت کیا ملک سالحہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرو کہ حضور کی دختر نیک اختر کیلئے ایک درخواست لایا ہوں برائے خدا نہ مراد واپس نہ کیجئے گا بڑی مصیبت کے بعد یہاں پہنچا ہوں میرا بھانجا ایران کا بادشاہ ہے شجاع سکھاوت اور عدالت میں دور دور تک مشہور ہے حسن و جمال میں شہزادی در تاج سے بھی بہتر ہے ان دونوں کی شادی ہو جائے تو اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو سخت گصہ آیا اوہ بدبخت شاہوں کے حضور ایسی گصہ کی کرتا ہے ہماری بیٹی کو کم تر بتاتا ہے یہ کہہ کر جلاد کو بلائیا اور ملک سالحہ کے قتل کا حکم سنایا ملک سالحہ نے یہ سنا تو خون خوشک ہو گیا اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہزار سوار تیز رکھتار گھوڑوں پر سوار جوگ در جوگ تل چلے آئے ہیں یہ سب ملک سالحہ کے عزیز رشتہ دار تھے انہوں نے آتے ہی بادشاہ کو گرفتار کر کے مشکے کس لیں ان سواروں کو ملک سالحہ کی والدہ نے بیجا تھا اب سنیا کی شہزادی در تاج نے جو یہ شورگل سنا اور ملوم ہوا کہ اس کے باپ کو دشمن نے گرفتار کر لیا تو وہ بھاگ کر ایک قریبی جزیرے میں چلی گئی اور وہاں ایک اونچے اور گھنے درخت پر پناہ لی ادھر بدرود دوجہ نے یہ کیفیت دیکھی تو سوچا کہ اب بادشاہ کی فوج آئے گی اور ہم سب کی شامت آئے گی لہذا یہ بھی جان بچا کر بھاگا خدا کی شان کے صدقے کے اسی جزیرے میں آیا جہاں شہزادی در تاج ایک درخت پر چھپی بیٹھی تھی یہ اسی درخت کے نیچے جا بیٹھا ایت پاک سے اوپر نظر گئی تو دیکھا کہ ایک لڑکی درخت کی شاخوں میں چھپی بیٹھی ہے اس کو دیکھتے ہی سمد گیا کہ یہ وہی شہزادی ہے جس کے لیے اتنا کھون کھڑابا ہوا اس نے شہزادی سے کہا اسے اے شہزادی نیچے آجا میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو ہی شہزادی در تاج ہے میں ایران کا شہزادہ بدرد دوجہ ہوں شہزادی نے جب یہ سنا گی یہی وہ شہزادہ ہے جس کے سبب میرا باپ گرفتار ہوا تو بہت ہی غصہ آیا سوچا کہ کسی ہیلے سے اس کو ضرور نیچہ دکھاؤں گی اور وہ سزاد ہوں گی کہ عمر بھر یاد کرے گا یہ سوچ کر درست سے اتر آئی اور بادشاہ بدرد دوجہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی شہزادی نے اسے بے خبر پا کر منتر پڑا اور خونک ماری شہزادہ فورا نے ایک خوبصورت پرندے میں تبدیل ہو گیا شہزادی نے اپنے ایک خادمہ کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ اس پرندے کو جزیرہ الاتش میں چھوڑ آؤ وہی پیاس پانی پانی کرتا مرتا جائے گا خادمہ پرندے کو جزیرہ الاتش پیاس کا جزیرہ میں لے گئی پھر سوچا کہ کسی کو پیاسا مارنا بڑی بے رحمی ہے لہذا یہ ایک ایسے جزیرے میں لے گئی جہاں پینے کو تھنڈا پانی اور کھانے کو لذیذ میوے کسرت تھے اب بدرد دوجہ کے مامو کا حال سنیے کہ سمندر کے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کہ اس نے شہزادی در تاج کی تلاش کی مگر وہ ہاتھ نہ آئی لہذا نہ امید ہو کر واپس آیا اور اپنی ماں سے بدرد دوجہ کے متعلق پوچھا ماں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں بس اتنا معلوم ہوا کہ جب تم نے سمندر کے بادشاہ کو قید کیا تو وہ ڈھڑ کے مارے بھاگ گیا کہ کہیں اس پر کوئی مسئیبت نہ آن پڑے ملک سالحہ نے جو یہ بات سنی تو جا پجا سوار ہوا اور پیادے درائے کے اس کا پتہ لگائیں اور مو مانگائے نام پائیں مگر وہ سب نامراد و ناکام واپس آئے شہزادے کا کوئی پتہ نہ چلا اب بدرد دوجہ کا حال سنیے کہ ایک چڑی مار اس جزیرے میں آیا جہاں بدرد دوجہ ایک خوبصورت پرندے کی صورت میں اڑتا پھٹتا تھا چڑی مار نے جال پھیلایا تو بدرد دوجہ جال میں پھنسا چڑی مار خوشی سے ناچنے لگا اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا حضور کے لئے نایا پرندہ لیا ہوں بادشاہ نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہوا ایک ہزار اشر پیہ دے کر پرندے کو کھرید لیا اور سونے کے پنجرے اس کے بعد بادشاہ نے پنجرہ لیا اور بادشاہ بیگم کے کمرے میں آ کر کہا لو تم بھی دیکھو کیسا نوکھا اور عجیب و غریب پرندہ ہے بادشاہ بیگم نے پنجرے کی طرف نظر کرتے ہی نکاب مگوائی اور چہرے کو چھپا لیا بادشاہ کو حیرت ہوئی فرمایا بھلا پردے کے اس وقت کون سا موقع تھا بادشاہ بیگم نے کہا یہ پرندہ نہیں انسان ہے بدرودوجہ اس کا نام اور شاہ ایران یہ کہہ کر بادشاہ بیگم نے پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اس پانی کا چھینٹہ پرندے پر مارا وہ لوٹ کوٹ کے اپنے اصل روپ میں آ گیا بادشاہ اور خواجہ سراؤں نے دیکھا تو خدا کی قدرت پر اشش کرنے لگے بدرودوجہ جو اپنے آپ کو پھر سے انسان کے روپ میں دیکھا تو خدا کے شکر بجال آیا پھر بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کچھ بیتی تھی سنائی بادشاہ نے کہا خدا نے تم کو بڑی مصیبت سے بچایا اب یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا خوائش ہے ہم اسے ضرور پورا کریں گے بدرودوجہ نے جواب دیا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک جہاد اور کچھ سپاہی میرے ساتھ کیجئے اور مجھے سفرے خرچ دے دیجئے تا کہ میں اپنے وطن واپس جاؤں بادشاہ نے فوراں حکم دیا کہ شہزادے کے خوائش پوری کی جائے یوں ہی جہاز تیار اور اراستہ ہو کر آیا اور بدرودوجہ بادشاہ سے جازت لے کر اپنے وطن واپس روانا ہوا دس روز تک ہوا موافق چلے مگر گیاروے روز ہوا نے الٹا پلٹا کھایا ملاہوں کے ہاتھوں پاؤں کھولے نوبت یہاں تک پہنچے کہ جہاز گرک ہوا صرف بدرودوجہ ایک تختے پر بیٹھ کر بچ گیا تین دن تک بدرودوجہ تختے سے چمٹا موت سے لڑتا رہا چوتھے روز یہ تختہ ایک سال سے آ لگا شہزادہ تختہ سے اتر کر سال پر آنے لگا تو بیشمار گدے اس کے قریب آئے اور راستہ روک کر کھڑے ہو گئے جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم خوشکی پر نہیں آ سکتے بدرودوجہ نے یہ بات دیکھی تو دوسری جانب سے گیا اور تختے سے اتر کر شہر میں آیا دیکھا کہ سارا شہر ویران اور سنسان پڑا ہے چلتے چلتے ایک بڑے پر نظر پڑی جو پنساری تھا اس نے بڑھ کر اسلام علیکم کہا اور اس نے وعلیکم اسلام کہہ کر اس کو بگوڑ دیکھا پھر پوچھا اے جوان تم کہاں سے آئے ہو بدرودوجہ نے اپنی سرگشت سنائی تب بڑے نے کہا بس اب کھیریت اسی میں ہے کہ میری دکان میں چھپکے سے آجا اور خدا کا شکر ادا کرو کہ جس نے تم کو ڈائن کے پھندے سے بچایا بدرودوجہ نے پوچھا کون ڈائن اور کیسی ڈائن اس نے جواب دیا کہ اس جزیرے کی ملکہ جادوگرنی ہے جو کوئی نوجوان اس جزیرے میں آتا ہے تو چالیس روز تک اس کی کوب بڑی آؤ بگت کرتی ہے اور اکتالیسویں روز اسے گھد بنا دیتی ہے یہ گھدے جو تم نے دیکھی ہیں سب آدمزاد ہیں کافی دن گزر گئے اور جادوگر ملکہ کو بدرودوجہ کی آمد کا پتہ نہ چلا مگر ایک روز بدرودوجہ اور بڑا دکان پر بیٹھے تھے کہ جادوگرنی نے انہیں آ کے گھیڑ لیا اور بڑے سے پوچھا سچ سچ بتاؤ اس نوجوان کو کہاں سے لائے ہو میں نے ایسا خوبصورت انسان آج تک نہیں دیکھا بڑے نے جواب دیا یہ نوجوان میرا عزیز ہے میں نے اس کو بیٹے کی طرح پالا ہے اس کا باپ مرتے وقت اس کو میرے سپرد کر گیا تھا تب جادوگرنی نے کہا اس کو میرے ساتھ بھیج دو میں اسے بڑی اچھی طرح رکھوں گی پہلے تو بڑے نے انکار کیا مگر جب جادوگرنی ملکہ نے بہت اسرار کیا تو اس نے ملکہ سے قسم لی کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گے چالیس روز تک ملکہ نے بدرودوجہ کی بڑی خاطر مدارد کی مگر اتالیس میں روز اس کی نیت بدل گئی بدرودوجہ نے یہ دیکھا تو وہ اس سے اجازت لے کر شیخ کے پاس آیا بڑے نے کہا تو فکر نہ کر بیٹے یہ شربت اور پانی لے جا شربت کا ایک ملکہ کو پلا دینا اور پھر پانی اس پر چھڑک دینا پھر جو تو چاہے وہی ہوگا شہزادہ یہ دونوں چیزیں لے کر محل میں واپس آیا ملکہ بڑے پرت پاک سے ملی اور پھر بدرودوجہ کا روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر بولی لو یہ کھالو ایسی لزیز روٹی تم نے خواب میں بھی نہ چکھی ہوگی بدرودوجہ روٹی کا ٹکڑا لے کر چھبانے لگا اسی وقت ملکہ نے اس کے موہ پر پانی چھڑکا اور غصے سے بولی ابھی اس تم گدہ بن جا مگر بدرودوجہ پر اس کا خواہ اثر نہ ہوا گوڑے نے اسے ایسا تویید گولگر پلا دیا کہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا جادوگرڈی نے جب دیکھا کہ اس کا وار کھا دی گیا ہے تو بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی بڑا نہ ماننا میں تو مزاک کر رہی تھی اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں بدرودوجہ نے اسے شربت کا ایک گھونٹ پلا دیا جب وہ شربت پی چکی تو شہزادہ نے اس پر پانی چھٹکا اور کہا اوہ بدبخت گدی بن جا وہ اسی دم گدی بن گئی بدرودوجہ اسے لے کر بڑے کے پاس آیا بڑے نے کہا اب تم بتاؤ بیٹے کہاں جانا چاہتے ہو بدرودوجہ نے جواب دیا یا شیخ میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر جو لائک کر دیں اوڑے نے ایک اوڑن کو ٹولہ منگوایا اور شہزادے کو ساتھ لے کر ایران روانہ ہوا چشم زدن میں وہ ایران میں اتعا اترے بدرودوجہ کو دیکھ کر گلنار پھٹ سے جی اٹھی اس کے بعد دیوہ اور پڑیوں کی مدہ سے شہزادی دریتاج کو تلاش کیا اور پھر بڑی دھومدہ آم سے بدرودوجہ کی شادی دریتاج سے ہوئے تو دوستو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو لادمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ایسی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسلام علیکم اللہ حمد اکبہ آمین آتی روز آمین